مہاراش ایم ایم لیڈر وارس پتھار نے کولہ پور مسجد حملے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس میں ملویس ہندو تفاہدی غنڈوں کو سخت کاروائی کر کے سزا دی جائے ساتھی انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی دھجیاں اٹھ رہی ہیں دیکھئے سب صبح سے کل سے چالو ہے لوگ ہم کو ویڈیو بھیج رہے ہیں سوشل ویڈیا کے ذریعے سے بھی آ رہا ہے ہم نے ٹویٹ بھی کیا ہے کس طرح سے مہاراشٹرہ کے اندر ویشال گڑھ کولہ پور میں جو جگہ ہے وہاں پر ایک مسجد کے اوپر کچھ ہندو تفاہدی گھنڈے چڑھ کر توڑ رہے ہیں مسجد کے اندر تہہس میں اس کر رہے ہیں کلام پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے پولیس پرساشن کیا کر رہا ہے وہاں پر سب سو رہے ہیں کیا آپ دیکھیں اتنے سارے جو ویڈیو ہے آپ کو دیکھ کر 6 ڈیسمبر آپ کی نظر کے سامنے آ جائے گا جب ہماری بابری مجید کو شہید کر دیا گیا تھا تو ہم نے بلکل کہا کہ سرکار کیا کر رہی ہے سرکار پرساشن اس کو روکے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے مہاراشٹرہ کے اندر چناؤں کی تیاری پوری طرح سے شروع کر دی اپنی ان کا تو یہ دنگا گنگا ادھر ہی شروع رہے گا وہ ڈیولپمنٹ کی تو کچھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں اب اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ہے ہم نے مانگ کی ہے کہ جو بھی یہ ہندوتو والی گنڈے تھے جو اس آر کے نارے لگا کر مسجد کے اندر گسے اس طرح کا کیا ان کے خلاف سک کاروائی کی جائے سب سے پہلا ان کو ہراست میں لیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے اور سک کاروائی کر کے ان کو سزا دی جائے ورنہ موڈی جی آپ کے دیش میں کیا ہو رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی دو دھجیے اڑے جا رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ illegal اتکرمنٹ تھا illegal تو پولیس پرشاہ سے رہنا آپ کو قانون قائدہ ہاتھ میں لینے کی کس نے اجازت دیا اور اس طرح سے آپ جا کے مسجد کے اوپر منارٹ کے اوپر آپ مارے گے یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے دیکھئے ہماری سرکار سے صاف طور سے مانگے کہ فورن ایکشن لیا جائے سی اے ڈیویندر فٹنوی جی اور چیف مینیشٹر شندے صاحب سے ہم نے گھوال لگا یہ ڈی جی مارا شنا کو مورنا چاہتے ہیں کہ آپ اور یہ طور پر کاروائی کریں ان گھنڈوں کو عریص کریں یہ ہماری سب سے پہلی مانگ ڈیویندر فٹنوی